ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں می ریویو آف لاہور جلسہ اینڈ عمران خان سپیچ دیوائیڈ سائٹ کی طرف سے ویڈیو ہے سو انٹریسٹنگ ویڈیو ہوگا چلیے دیکھتے ہیں ساتھ ملکر سول ایس تار دی ویڈیو نام ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران خان کے لاہور والے جلسے کو کور کریں گے ہم اس کا تھوڑا سا کرٹیکل انیلیسز کرنے کی کوشش کریں گے جو میرا نہیں خیال ابھی تک کسی نے مین سٹریم پر کیا ہو کہ مطلب کیا اس میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ میرا کچھ پرسنل ایکسپیرینس تھا اس علاقے کا ایزا لاہوری میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے فیل کیا وہاں پر وہ میں آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کی اس وقت کیا فیلنگز ہیں اور وہ کس طرح کی میسیجنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کو تو میں جب بھی کسی جلسہ بغیرہ میں جاتا ہوں مجھے یہ شوق نہیں ہوتا کہ میں نے جی میڈیا کنٹینر پر چڑھنا ہے یا کسی وی آئی پی جگہ پر میں نے بیٹھنا ہے میں آرام سے جاتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور میں بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پبلک پلس وہاں پر جا کے خود چیک کروں تعداد دیکھوں کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر مس گائیڈ کرتے ہیں تعداد کے حوالے سے کوئی کہتا ہے فلانے سورسز کے مطابق کوئی کہتا ہے حساسیداروں کے مطابق کوئی کہتا ہے کس ٹیکنالوجی کے مطابق کتنے لوگ تھے فلانے لوگ تھے تو اس لیے میں وہاں پر جاتا ہوں تاکہ جو آنکھوں دے کا حال ہے وہ بیان کر سکوں تو میں اور میرا بھائی ہم کٹھے جا رہے تھے ایمیو کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بعد وہ رش بڑھنا شروع ہو گیا اور وہاں سے پھر جی سی کا چوکہ آجاتا ہے وہاں سے بلکل مطلب وہاں پر چوک ہو گئی تھی ٹرافک اور وہاں سے جو فاصلہ تھا اس جگہ سے منارے پاکستان کا تقریبا پانچ کلومیٹرز کا تھا میں نے گاڑی لیفٹ کر لی اب لیفٹ وہ سارا ایریا یہ کچیری کی یہ جو آپ کی ساری بیک سائیڈ ہے اسلامیہ کالیج ہے اور پھر وہاں سے گلیوں سے ہوتے ہوئے یہ داتہ دربار کی ہمیں لگا جو ہم وہ بلکل مطلب گلیوں سے ہوتے 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 ہم نکلے اب مونی روڈ وہ ایری ہے جو بڑا کٹر مطلب نون لی کا گاڑ ہے مونی روڈ کے بلکل اپوزٹ ہے آپ کی والڈ سٹی اندرون شہر اور یہ اس کے اپوزٹ ہے والڈ سٹی کے یعنی داتہ دربار اور اس سے آگے پھر یہ مونی روڈ کا سارا ایریا تو وہاں پر جب ہم پہنچے ایک پوائنٹ آگیا تھا کہ گاڑی آگے لے کے جانے کی جگہ نہیں تھی اور وہاں سے پھر مین روڈ شروع ہو رہی تھی اور آبیسلی وہاں تو کوئی سین ہی نہیں تھا گاڑی لے کے جانے کا تو اب میں وہاں پر پریشان تھا کہ اب وہاں تھرو آؤٹ جب میں پیچھے رستے سے آرہا تھا تو لوگوں نے پارکنگ کی ہوئی تھی میں مطلب گھبرا رہا تھا کہ یار یہ علاقہ ہے میں یہاں پہ کیوں پارک کروں دوسرا مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہ یہ زیادہ تر علاقہ نون لی کا گھر تھا کسی دور میں تو میرے ابھی بھی وہی فیلنگز تھی کہ یار یہ کئی کوئی ٹائر میں سے ہوا نہ نکال دے یا کوئی مطلب سکریچز نہ ڈال دے تو میں بڑا ڈرہا تو اب چونکہ آگے گاڑی لے جانے کی جگہ کوئی نہیں تھے میں بلکل گھبرا رہا تھا وہاں پر تو یقین کیجئے وہاں کے لوکل لڑکے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی آپ گاڑی لگائیں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے مجھے پرچی بھی دی مطلب جو گاڑی کی پرچی ہوتی ہے اور وہ لوکل وہاں کے رہنے والے تھے تو میں نے ان سے پھر جب پھر شپی ڈالی میں نے کہا یار آپ یہ تو بڑا نون لی کا علاقہ ہے تو اس لیے مطلب اب یہ کیا سکی رہے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے پرچی دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی کوئی پیسے نہیں ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نے پیسے دینے ہیں یا نہیں وہ میں نے اس کو اس وقت پھر سو رپیہ دیا ساتھ ہی کوئی بندہ کھڑا گا تھا اس نے کہا کہ سو رپیہ بنتا ہے جس بندہ نے پرچی بنائی اس نے مجھے خود کہا کہ آپ پیسے نہ بھی دین تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقین کیجئے جب میں واپس آیا تو بالکل سیف ان ساونڈ ہماری گاڑی کھڑی بھی تھی کسی نے کوئی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تو یہ بڑی ایک چینج میں نے دیکھی ہے اندرون شہر کی تھنگنگ میں یہ اولڈ لاہور جتنا بھی ہے تو یہ ایک دور تھا کہ یہ نون لیک کے بڑے ہیوی گھر تھے لیکن ہم کل جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں پر نواز شریف کے خلاف ہی ہمیں نعرے سننے کو ملے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واپسی پر بھی ہمیں وہاں سے نکلتے نکلتے ایک گھنٹہ لگ گیا اس کا مطلب اندرون اور یہ مونی روڈ وغیرہ سے بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ مونی روڈ راوی روڈ اور اندرون شہر کی ایک ایک گلی کل بلوک تھی دوہزار یارہ میں جب جلسہ کیا تھا خان نے یہاں پر منارے پاکستان پر تو اس وقت میرے اندرون شہر کے دوست بتایا کرتے تھے کہ بھائی یہاں پر کوئی مران خان کی سپورٹ میں غلطی سے بھی بول دینا تو یہاں پر گولیاں چل جائے کرتے ہیں اتنی کٹر سپورٹ تھی نون لیگ کی لیکن اب حالات بدل میں ہیں اور جو ینگ جنوریشن اسپیشلی یہ جو آپ کی جنزی ہے ملینئلز ہیں یہ سارے خان کے سپورٹرز ہیں اور کل کے جلسے میں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اب مونی روڈ پر میں نے پارکنگ کی مجھے بالکل سامنے نظر آرہا تھا یہ جو آپ کی بادشاہی مسجد کے جو منہار ہیں اب وہاں سے بلکل پاس تھا میں بڑا ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو بلکل جلسہ گا کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں اب وہاں سے ہم نے یقین کیجئے پیدل پانچ منٹ کا فاصلہ تھا یہ لیڈی ویلنگٹین ہاسپیٹل آتا ہے بیچ میں اور اس کے بعد تھی یہ منارے پاکستان والی جگہ لیکن اتنا زیادہ راشت تھا کہ پیدل چلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی وہاں پر یہ سین ہوا تھا کہ پیدل بھی ہمیں تقریباً زیادہ تھے حالکہ سڑک اس جگہ پر بڑی چوڑی تھی میٹرو کا ٹریک بھی ہے وہاں پر لیکن ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور ہم دور تھے بین جلسہ گاہ سے اب بڑی مشکل سے ہم پہنچے جی بینارے پاکستان کی جو پارکنگ ہوتی ہے کل تو وہ پارکنگ نہیں تھی لیکن وہ انٹرنس پوائنٹ تھا لڑکوں کے لیے تو اب وہاں پر پہنچے وہاں پر جی انٹرن ہونے کا کوئی سین نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سٹیمپیڈ والا محول تھا بلکل ہی دم گھٹنے والا بہت ہی تنگ انٹرنس تھی جس کے ذریعے لڑکے اندر جا رہے تھے وہ بہت یہ یہ مناظر میں نے اس وقت ریکارڈ کیے کہ یہ ابھی ہم جلسہ گاہ سے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے باہر والا حصہ جلسہ گاہ جلسہ گاہ تو اندر سے جب میں دیکھ رہا تھا مطلب میں باہر کھڑا ہوکے جب اندر دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اندر ہم کریں گے کیا تو جتنی ویڈیوز وغیرہ میں نے بنائی میں نے باہر کھڑے ہوکے بنائی تو باہر آپ باہر یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ جتنی یہ سڑکیں ہیں جتنی آس پاس کی گلیاں ہیں جتنے آپ کے یہ وہاں پر یہ فلائی آورز اور ازادی فلائی آورز ہیں یہ سارا ایک ایک جگہ پر انسان موجود تھے اس کے علاوہ جلسہ گاہ کا اگر آپ ایریے کا ریڈیس لینا چار سے پانچ کلومیٹرز تک وہاں پر انسان تھے اتنا زیادہ رش تھا میں اسلام آباد کے جلسے میں بھی گیا تھا یہ ستائیس مارچ والے لیکن وہاں پر یہ پریڈ گراؤنڈ شاید بہت بڑا ہے پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہی زیادہ رش یہاں اور نوڈاوٹ پریڈ گراؤنڈ میں ریڈ پاکسن سے بڑا ہے پریڈ گراؤنڈ سے جب ہم باہر نکلے تھے سڑک پر وہاں اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے نوڈاوٹ سڑک تو بلاغ تھی اس وقت اسلام آباد میں لیکن یہاں پر یہ سین تھا کہ جلسہ گاہ سے زائد لوگ باہر موجود تھے یہ بڑی یہ چیز کسی نے شاید کل نوٹس نہیں کی کل ڈرون شارٹس بھی جو پی ٹی آئی والے لگاتے رہے ہیں وہ زیادہ تر اندر کے سما دکھا رہے تھے لیکن جو میں نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اندرون شہر اول لاہور مونی روڈ والی سائیڈ راوی روڈ والی سائیڈ ایک ایک جگہ پر صرف لوگوں کے سر نظر آ رہے تھے یہ بڑی ایک حران کن بات ہے کہ مطلب پیزل چلنے والا فاصلہ جو پانچ چھ منٹ کا تھا وہ تیس تیس منٹ تک وہ تیع ہو رہا تھا تو اس وقت کوئی بھی اگر آپ کو اوفیشل نمبرز بتا رہے ہیں باتوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے اور یہ وہ علاقہ ہے جو کبھی نون لی کا گھڑ ہوا تھا پھر میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ وہاں پر جو کافلے آ رہے تھے میں ان سے بات چیت کر رہا تھا تو آس پاس کے جتنے شہر ہیں چھوٹے موٹے شہر ہیں لاہور کے آس پاس جیسے کہ قصور چونیا شیخ اپورا فروق آباد گجران والا رائیوینڈ اس طرح کے علاقوں سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے تو کل میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ پنجابی تھے مطلب مجھے زیادہ تر چہرے پنجابیوں کے نظر آئے لاہوریوں کے نظر آئے آس پاس کے علاقوں کے نظر آئے جب میں ستائیس مارچ اسلامباد والے جلسے میں گیا تھا تو وہاں پر زیادہ تر مجھے پتھان بھائی نظر آ رہے تھے اور دونوں جلسوں میں ایک بات کومن تھی کہ نائنٹی پرسنٹ جو چہرے تھے وہ یوتھ پر مشتمل تھے جنزی ملیننز ایک چیز ہم نے اور نوٹس کی کہ ریاست کی طرف سے اس جلسے کو نکام بنانے کی ایک نکام کوشش کی گئی جس میں ہم نے دیکھا کہ پرنٹینرز لگائے گئے بیریرز لگائے گئے انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سنو کیا گیا اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پر بہت سے چینلز نے اس جلسے کی جتنی بھی کوریش تھی اس کا بلیک آؤٹ کیا لیکن اس کا ریزلٹ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عوام مزید مطلب عوام کا سلاب مطلب یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ میں خود مطلب ہم بڑا گھبر آ رہے تھے کہ جی منارہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جو تھوڑی سی نا مطلب ریلیٹیبلی اس کے کچھ رستے کئی جگہوں پر تنگ ہیں ویسے تو وہ ایلیا بہت کھلا ہے تو ہم بھی گھبر آ رہے تھے لیکن کل میں نے جتنی وہاں پر عورتیں دیکھی ہیں نا عورتوں کی پارٹیسپیشن وہ مجھے بڑے حیران کر رہی ہے یہ ایک ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک حریسمنٹ کلچر ہے یہاں پر ایک مطلب گھبراتے ہیں ہم لوگ عورتیں گھبراتی ہیں کہ یار میس گیدرنگز میں نہ جایا جائے وہ بھی سپیشلی اس طرح کے پولٹیکل جلساز میں لیکن یہ بڑی ایک میسیف چینج آ رہی ہے عورتوں کے بہیوئر میں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ میں نکل رہی ہیں اور یہ میں نے بڑی دفعہ لکھا ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عورتیں اس میں اپنا کردار ادا کریں تو اتنے چیلنجز کے باوجود جو اتنی بڑی تعداد میں عورتیں آئی ہیں اس سے ایک چیز تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کاؤز کے ساتھ بڑی کمیٹڈ نظر آ رہی ہیں جو بھی ان کی ریزنز ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کی وہ کمیٹڈ نظر آ رہی ہیں اس دفعہ عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایک بہت بڑا وہ ایک تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں جس کو میں بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی کہوں گا اتنی مشکلات کے باوجود بچوں کو انہوں نے پکڑا ہوئے لیکن پھر بھی وہ اس میں پارٹیسپیشن کر رہی ہیں انٹرنس چھوٹی بنائی بھی ہے خاردار تارے لگائی بھی ہیں کنٹینرز لگائیں میں ہیں اتنا کلومیٹرز لوگوں کو پیدل چلنا پڑا ہے ہرائسمنٹ کا الگ وہاں پر خطرہ ہے لیکن پھر بھی سلوٹ ہے ان عورتوں کو جنہوں نے اس پر شرکت کی اب ذر آتے ہیں عمران خان کی سپیچ پر کو میں نے ڈیوائیڈ کی ہے تین سے چار کامپننٹس میں جس میں انہوں نے فورن پولیسی کی بات کی اکانومی پر بات کی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی جو اپروچ ہے اس پر بات کی اب اس جلسے میں کافی کچھ نئی چیزیں تھیں اگر کسی نے غور سے سنا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سپیچ بار بار ریپیٹ کرے نو ڈاؤٹ ان کا ایک مین کانٹینٹ تو وہی رہتا ہے لیکن اس میں کچھ انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں کافی نہیں کی ہیں جس کو میں ڈسکس کروں گا انہوں نے پہلی بار مطلب کراچی اور پشاور کے جلسے میں انہوں نے اپنی جو ایکنومک ان کی کامیابیاں تھی معاشی محاص پر وہ انہوں نے ڈسکرائب نہیں کی اس دفعہ انہوں نے کی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح ہم بڑی زبردست حالت میں ایکانومی کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہماری ایکانومی اس وقت ٹیک آف کر رہی تھی نیکس لیول پر جا رہی تھی ہماری پالیسز کی وجہ سے اور اس وقت ہماری حکومت کو رستے سے ہٹایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہماری جو ریمیٹنسز تھی وہ ریکارڈ تھی ہماری جو ایکسپورٹس تھی 32 بلین ڈالرز وہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس سب سے زیادہ بڑی ہیں لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ اور کوویڈ میں جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دی ہیلتھ کارڈ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ہماری فصلوں کی کہ کس طرح بڑی بڑی جو فصلیں ہیں ہماری انہوں نے ریکارڈ پیداوار کی ہے انہوں نے بات کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اور ریوینیو کی اور کوویڈ کے باوجود ہم نے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ریجن کو پریفر کر رہے تھے ہم چائنہ اور ریشیا کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہے تھے ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ دوستی کر رہے تھے ہم مسلم امالک کو یقجہ کر رہے تھے یہ اوائی سی وغیرہ تو انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں تھی جن کی وجہ سے یہ امریکہ بادر بہت زیادہ پریشان ہوا انہوں نے وہاں پر پھر اگزیمپلز دیں کہ کیوں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ ان کو عادت ہے یہ سامراج کو کہ اپنے پٹھو یہاں پر لگائے جائیں جو ہمیشہ جی حضوری کریں جو ہمیشہ کہیں یا سر جو ان کے ڈو مور پر کہیں سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے ایک ٹانگ سے اچھلنا یا دو ٹانگیں اوپر کرنی ہے مطلب اس طرح کی آپریشن پر اوباما سے ان کی فون پر بات چید ہوئی تو آگے سے زرداری نے کہا کہ زرداری نے اوباما یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زرداری تھوڑا سا بولے گا تو زرداری نے آگے کہا جی ویل ڈن بڑا اچھا آپریشن تھا اس کے لابے شہباز شریف کا انہوں نے کہا کہ یہ پوری عوام کو کہتے پھیر رہے ہیں جی بیگرز کیناٹ بی چوزرز تو یہ کونسی کہ وہ ہمیشہ سے وہ کنٹرول کرتے رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے تھوڑ وہ ڈیفرنٹ ٹولز کے تھوڑ اپنے پپٹس کے تھوڑ اگر ان کے پپٹس نہیں ہوں گے پاکستان جیسے ممالک میں تو وہ پھر ہماری پالیسیز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو کرپ لیڈرز ہیں یہ اتنا زیادہ کیوں ویسے ڈڑھتے ہیں انہوں نے پھر اگزیمپل دی ریشن آلیگارکس کی وہ پٹن کے جو پارٹنر بزنسمن جن کی ساری جائے دادیں انہوں نے منجمد کر دی ہیں ویسٹن بینکوں میں اور انہوں نے کہا کہ جس کی ویسٹ میں جائے دادے ہوتی ہیں اس کو ہی سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے ویسٹ کے اس طرح کے اقدامات کا اس لیے وہ پھر ان کے خلاف نہیں بولتے انہوں نے کہا کہ یہ سیدھا سادھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یا تو وہ اپنے جو جائے دادیں یا تو وہ اس کا اس کا تحفظ کریں گے یا تو اس کی سوچ رکھیں گے یا پھر پاکستان کے عوام کے فائدے کا سوچیں گے انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ازادی ستر سال پہلے حاصل کی تھی لیکن حقیقی معنوں میں ہم ازاد نہیں ہوئے کیونکہ بدقسمتی سے آج بھی ہم فورن پالیسی میں اپنے انٹرسٹ کو سیفگارٹ کرنے کے بجائے دوسروں کے انٹرسٹ کو پریفر کر رہے ہیں مشرف کی انہوں نے اگزیمپل دی کہ جس طرح اس نے بندے پکڑ پکڑ کر امریکیوں کو دیئے پھر انہوں نے پاکستان کے اداروں سے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور یہ تو ان کا ایک ٹرنڈ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا کہ فورن کانسپلیسی ہو رہی ہے اس کو کسی نے اس کی جانچ پر تال کرنے کی کوشش نہیں کی کسی کوٹس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سندھ ہاؤس میں لوگوں کو بند کیا گیا ہارٹ سٹیڈنگ کی گئی الیکشنز میں کس طرح پیسے چلائے گئے ان لوگوں کی جانب سے ویڈیو ثبوت کے باوجود کوئی کوٹس کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کس طرح بے شرمی کے ساتھ اوپن لی مطلب آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی خلاف فرضی کی گئی اور جتنے بھی یہ میمبر آف پارلیمنٹ ہیں یہ جو منحرف ارکان ہیں انہوں نے لائلٹیز چینج کی مطلب کانسٹیوشن کے اگینسٹ گئے لیکن یہاں پر کسی کانسٹیوشن کے رکھوالے کو کوئی احساس نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر عدالتیں نہیں کھلتی ہیں ایک بات پر وہ کافی انچی ہوگی تھی ان کی بات جب انہوں نے کہا کہ ہم کس بندے کو پرائم منسٹر لگا رہے ہیں جس کے خلاف ایف آئی اے نے اتنی میند سے ثبوت ڈھونڈے تھے اور اب وہ آ کر فوراں ان افسران کے تبادلے کر آتا پھیر رہا ہے ان کو فارق کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس چیز کو کوئی ہے دیکھنے والا کہ جتنے اس کے خلاف کیسز کٹھے ہوئے تھے کیا اب وہ ان کو رہنے دے گا ان کی تو ان کا تو ٹریک ریکٹ ہے ان کا تو پاسٹ ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح اپنے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ان کو جلا دیتے ہیں وہ ان کو مٹا دیتے ہیں تو اس بات پر عمران حان کافی فرسٹریٹیڈ نظر آئے کہ کون ہے جو مطلب اس چیز کو دیکھے گا کون ہے جو یہاں پر انصاف کو یقینی بنائے گا انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جس طرح جس بھونڈے طریقے سے ہم کرپشن کو نارملائز کر رہے ہیں پورے ملک میں اپنے شورٹ ٹم مقاصد کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک غداری ہے اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کہ کس طرح کا ملک ہم انہیں دینے جا رہے ہیں جس میں اس طرح کی بھونڈے طریقوں سے حکومت میں آیا جاتا ہے اور کرپشن کا دفاع کیا جاتا ہے یہ چیز تو ہمیں کلیر نظر آ رہی ہے کہ کوئی بڑا سخت دباؤ ہے اس وقت میڈیا پر میڈیا جلسے نہیں دکھا رہا کلیر لی میڈیا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے بہت سی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں انٹرنیٹ کو بھی اس کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کی جا رہی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود عمران خان کی جو سپورٹ ہے اس میں کبھی نہیں آری بلکہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عمران خان کے پاس بھی آلٹرنیٹیو ٹولز ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک ٹوٹر سپیس کنڈکٹ کی جس میں انہوں نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے مطلب پوری دنیا میں ٹوٹر سپیسز کے ریکارڈ توڑ دی ہے اور تقریباً چار لاکھے قریب بندوں نے اس کو اٹینڈ کیا اور اگر ایک سپیسیفک مومنٹ کے پیک کی بات کریں تو کرنٹ یوزرز کی تعداد تھی ایک لاکھ پین سٹھ ہزار یہ ایک ریکارڈ ہے اس سپیس کو بھی بڑے لوگوں نے سنا اور بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی میں اس وقت موجود تھا میں دیکھ رہا تھا کہ مودی سیٹ اپ کے بہت سے جنرلسٹ اس سپیس کو بڑا چھپ کے سن رہے تھے پاکستان میں جو عمران خان مخالف لوگ ہیں وہ بھی بڑا گھات لگا کر اس سپیس کو سن رہے تھے اور وہاں پر بھی عمران خان نے ایک مایوسی کا اظہار کیا ان کا یہ جو پارلیمنٹری سسٹم یہ بیسکلی یہ سارے سسٹم تو آیا ہے آپ کا یوکے سے تو انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ ان کے مورل سٹینڈرز بہت ہائی ہیں اگر پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی بات کریں انہوں نے کہا یہاں پر تو آوے کا آوائی بگڑا ہے کہ مطلب ایک ووٹ کے لیے اتنا زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے مطلب ڈیفرنٹ قسم کی وہ فیورز مانگتے ہیں پارلیمنٹریانز اتحادی آپ کو دن بہ دن روز آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے بڑے میوسی کا اظہار کیا کہ جتنے لوگ یہاں پر بڑا بڑا جمہوریت یا ڈیموکرسی یا پارلیمنٹ کا رونہ دھوتے ہیں کہ ان کو سپریم ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے انہوں نے کہا لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاقی جو سٹینڈرز ہیں وہ بھی تو اوپر کرنے ہوں گے مطلب کون سی جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں جس میں پیسہ چلتا ہے جس میں آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں سپیشل تیارہ مطلب ہم لاہور بیٹھیں اگر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے نا تو ہمیں سپیشل تیارہ بھیجیں تب ہم آئیں گے اس طرح کے فیورز لیے جاتے ہیں پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے اور میرے ٹیکس پیر کا تو یہ کہاں کا انصاف ہے تو عمران خان اس پر بھی بڑی انہوں نے میوسی کا اظہار کیا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اخلاقی سٹینڈرز اتنے فارغ ہیں جہاں پر اتنی زیادہ کانٹریڈکشنز ہیں یہ ان کے بیانات میں تو اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے انہوں نے کہا یا تو پھر اپنے سٹینڈرز بھی اس طرح کے کریں جہاں سے وہ سسٹم آیا ہے اگر صرف سسٹم کو امپورٹ ہی کریں گے تب تو کوئی فائدہ نہیں اس کو اگر آپ نے اس کا حقیقی معنیوں میں اگر اس پر عمل کرنا ہے فائدہ تو تب ہوگا لیکن وہ ہم نے کرنا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس سسٹم کا لاہور جلسے کے آخر میں عمران خان نے اپنی فیوچر سٹریٹیجی بھی بتائی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی یہ بھول میں نہ رہے کہ اب یہ جلسے فی الحال مطلب ایک بریک لگا ہے تو ختم انہوں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع بھی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اسلامباد کی کال بھی دے دیئے کہ اسلامباد میں جب بھی بناوں تو آپ لوگ لازمی آنا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کسی تصادم کی طرف نہیں جاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سارے اداروں کی عزت کرنی چاہیے پاکستان ہمارا ملک ہے اس میں ہم افرا تفریر نہیں کریئٹ کریں گے یہ فوج یہ پولس یہ سارے اپنے ادارے ہیں اب عمران خان کا نیکسٹ موف کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن نو ڈاؤٹ اس وقت عمران خان نے اپنے جو گلے ہیں سٹیٹ کے ساتھ وہ سامنے رہ دی ہیں اور پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑیوی نظر آ رہی ہے میں دوبارہ سے وہی سوال دہراؤں گا جو لاسٹ ویڈیو میں میں نے کیا تھا کہ کیا ہماری سٹیٹ عام انسان کی بات سننے کی کیپیبلیٹی رکھتی ہے یا پیسے اور اقتدار کے نشے مچور ہماری سٹیٹ یہ ایویلیٹی کھو چکی ہے پورا کا پورا راہور کا جلسہ ہمارے سامنے پوری لاہور جلسے کی کتاب کھول کر رکھی ہے انہوں نے اپنی آپ بیٹی ہمارے سامنے رکھی ہے پوری کتاب کھول کر سامنے رکھی ہے سو اس میں شروع سے لے کر انہوں نے ساری چیزیں بتایا انہوں نے سب سے پہلے وہاں لاہور جلسے کا ماحول دکھایا بہت تگڑا بہت تگڑا میرے پاس کمنٹ بھی آیا تھا آپ میں سے کسی کا کہ وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا لائٹ بند کر دی بہت کچھ دبانے کی کوشش کی گئی پیریشن ڈالا گیا کہ وہ جلسے کامیاب نہ ہو پائیں مطلب لاہور میں نہ ہو پائیں جلسہ کامیاب لیکن اس کے باوجود اتنا کیریز لوگ لائٹس لے کر پہنچے جنریٹر وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے الٹرنیٹر ہوتے ہیں لیکن تو عمران خان تھے جن کے لیے پبلک بھی کیریزی ہے اور پبلک کچھ بھی کرنے کو راضی ہے اندھیرے میں کھڑے ہونے کو راضی ہے بھوکے پیٹ کھڑے رہنے کو راضی ہے ایسے روزے کے وقت میں پہنچنے کو راضی ہے پانچ کلومیٹر کا دائرہ بتایا انہوں نے میں حیران ہو گیا بھائی میں اپنے ایریا میں یہاں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے پانچ کلومیٹر کا دائرہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بڑا ہوگا پانچ کلومیٹر کے دائرے میں بہار پبلک تھی جلسے کی جگہ سے بہار میں نے کبھی نہیں دیکھا بھائی اتنا میں نے رکھتے ہیں پانچ کلومیٹر جانے میں ٹائم لگتا ہے موٹر بائک سے بھی اگر جاتا ہے کوئی تو کمال ہے شاکنگ تھا بہت زیادہ انہوں نے سٹوری بتائی کہ وہاں پر جو پی ایم این ایل والی جگہ تھی مطلب جس کے سپورٹر کا گڑھ مانا جاتا تھا جگہ پر وہاں پر انہوں نے پائرکنگ کی لیکن وہ دور بدل چکا ہے سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے کہ تب سے اب تک کیا چینج آیا عمران حان کے آنے کے بات کتنے لوگوں کے دل بھی بدلے ہوں گے کتنے لوگ بدلے ہوں گے وہ آپ اس چیز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے ابھی ابھی بتایا ہے اس ویڈیو میں پیچھ میں انہوں نے بہت کچھ بولا تھوڑا ایموشنلی بولا ہے اور ٹویٹر اسپیس والی بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی اس پر بھی ریکارڈ توڑ پبلک کی بارش کرنا لیا عمران حان نے کیا بات ہے جتنا دوانی کوئش کر رہے ہیں اور اتنا ہی زیادہ پبلک ان کے سپورٹ میں نگل کر آ رہی ہے چاہے کچھ سپورٹ ملے نہ ملے بجلی ملے نہ ملے کچھ ملے نہ ملے پبلک بھائی پورا سپورٹ دکھا رہی ہے اور جلسوں کے بارے میں میں نے بھی پوچھا تھا تو اس میں بھی کنفرم کیا ہے کہ جلسے ہوں گے اسلام آباد میں ہوں گے شاید اسلام آباد میں ہوگا اور بھی کوئی جگہ ہیں جلسے ابھی اور باقی ہیں پکچر ہے باقی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے بھی اس ویڈیو کے ذریعے بہت کچھ جاننے کو ملا ہے دیپلی اندر تک پہنچا ہوں میں جلسے کے بیسے بیسے تو ہم نے باہر باہر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے لکھ کر جائیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آف